چلیے تو شروع کرتے ہیں پہلا کوشن ہے کون سے بھارتیہ ٹرین کو پہلی ISO 9001 پرمان پتر ملا تھا دیکھیں جو مارک ہوتا ہے اسی کو یہاں پہ مارک ملا ہے بھارتیہ ٹرین کو پرثم بھارتیہ ٹرین کون تھا بھوپال ایکسپریس جو کہ بھوپال سے دلی کے بیچ چلتی ہے اس کو ISO 9001 پرمان پتر ملا تھا یہ ISO کیا ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا برطن یا کوئی بھی جو سمال لیتے ہیں اس پہ ISO کا مارک ہوتا ہے یا اگر آپ پھوڈ پروڈکٹ لیتے ہیں یا اگرکلچر پروڈکٹ لیتے ہیں تو پھوڈ پروڈکٹ میں فیسائی کا مارک ہوتا ہے اور اگرکلچر میں اگرو مارک ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے اسٹینڈرڈ کو سو کرتا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کا چیز ہے تو یہ بھوپال جو ایکسپریس تھا بھوپال سے دلی کے بیچ چلنے والی اس کو پرثم بار وہ پرثم رہا جس کو کی ISO 9001 پرمان پتر ملا تھا اگرہ کوشن کیوں بڑھتے ہیں انتر دیسیے جل مارک پرادی کرن جو کی 1986 میں گھٹیت ہوا تھا مکھیالے کہاں پہ ہے دیکھئے دو چیزیں پوچھی جاتی ہے کنفیوشن تب ہو جاتی ہے جب آپ سے پوچھا جائے کنڈریے انتر دیسیے جل مارک پرادی کرن صرف ایک برڈ آگے جھوٹ گیا کنڈریے تو انسر چینج ہو جائے گا تو اگر صرف انتر دیسیے جل مارک پرادی کرن ہے تو وہ نویڈا میں ہوگا ٹھیک ہے اور جو آپ کے کنڈریے ہے کنڈریے اگر آگے جوڑ جاتا ہے تو کلکتہ میں کنڈریے اور کنڈریے اور کنڈریے کلکتہ اس طرح سے یا رکھیں گے اور یہ جل مارک پرادی کرن بورڈ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ری بھر ہوتا ہے جس کے تھوڑ ایک دوسرے جگہ سے ہم لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں جیسے انڈیو بن ہوا یعنی نیشنل وارٹر وے جو ون ہے وہ کہاں سے کہاں علاوہ سے ہلدیا کے بیچ ہے اس کے بعد دھوبری سے آپ کو کہا پہ ہے یہ آپ بتائے گا انڈیو ٹو ہے تو یہ جو مارک ہوا بارٹر میں اسی کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے اسی کے لیے یہ بنایا گیا ہے یہ دونوں آپ کا آپ کا سکتے آئیوگ انتر دیسیے ہوگا انتر دیسیے کا مطلب کی جو دیس ہے اسی کے اندر ٹھیک ہے انتر دیسیے جو ہے وہ دیس کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے اور اگر کنڈریے پوچھا جائے تو یہ آپ کے کلکتہ اور انتر دیسیے پوچھا جائے تو یہ آپ کے نویڈا یاد کیسے کریں گے دکھئے گا یہ جو جل مارک کے دوارہ ہم لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں یہ ایک پرکار کا نیا آپ کر سکتے میڈیم ہے ٹانسپورٹیشن کا کیونکہ ہوا سے تو جا سکتے تھے اب یہ بارٹر سے یعنی کی گنگا کے تھرو ہم ہی ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہے ہیں تو یہ نیا طریقہ ہو گیا تو یعنی کی نویڈا ٹھیک ہے اس طرح سے یاد رکھے گے اور کنڈریے تو آپ کو پتا ہے کہ کلکتہ میں ہوگا ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہے NW3 کہاں سے کہاں کے بیچ یہ ہے اور کون سی ندی پہ ہے دیکھئے گا میں نے بتایا NW1 NW2 NW3 کہاں سے کہاں بیچ ہے اور کدھر ہے دیکھئے گا یہ آپ کا انڈیا ہے ٹھیک ہے یہ انڈیا ہے NW1 ایدھر کلکتہ تک جاتی ہے جو آپ کا پریاغ راستے ہلیہ کے بھی جاتی ہے اور یہاں NW2 ہے یعنی کی ورن ٹو تو اب دیکھئے اوپر تو دو ہو گیا آپ بارٹر میں گھوم رہے ہیں ایسے تو یہاں سے ایدھر گیا اس کے بعد یہ اب ایک سوٹھ میں تیسرا ہو آ گیا تیسرا کون سا ہے یہ آپ کا NW3 آپ کے کولم سے کٹی پورم کٹی پورم جو ہے وہ NW3 ہے ٹھیک ہے جو NW3 ہے نیشنل وارٹر میں جو ہے وہ تھیری کولم سے کٹی پورم ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ آپ کے کیرلا میں ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سا ندھی پہ ہے مالاوار ری بھر پہ ہے اگلا کوششن ہے کون سا پتن سب سے دشن میں ہے اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو پتن ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو دیکھیں یہ آپ کا ایک پتن ہے یعنی کی پتن یعنی کی جس کو ہم بندرگاہ کرتے ہیں تمیلاڈو کے سب سے لاشٹ چھوڑ پہ ایک پتن ہے آپ کا ٹوٹی کورین ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے یا رکھیں گے سب سے لاشٹ میں ہے ٹوٹی کورین دیکھیں گا آپ اچھے نئی کوچین جسے ہم لائگون بندرگاہ بھی کرتے ہیں کوچین کو ہم لائگون بندرگاہ بھی کرتے ہیں کامراج یہ سب بندرگاہ ہے تو اب کنفیوجن ہو جائے گا کی سب سے درچین میں کون سا ہے بھارت کے سب سے درچین میں ٹوٹی کورین یعنی کی جو سب سے درچین ہوگا وہ آپ مان کے چلیے کی سمودر میں گرتا ہوا چلا جائے گا ٹھیک ہے سب سے درچین تو سمودر نہیں ہے تو اس کو مطلب کی یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی بندہ چڑھا رہا ہے تو تو گیا کام سے ٹھیک ہے تو تو گیا کام سے کیونکہ لاشٹ میں اب سمودر ہے تو وہ وہاں پہ آپ گر جاؤ گے ٹھیک ہے اس طرح سے یا رکھیں گے کہ سب سے لاشٹ میں کونسا ہے ٹوٹی کورین اب جب سب سے لاشٹ میں ہے تو یعنی کی سمودر کے آس پاس ہوگا یعنی کی سمودر کے نیچے ایک قرم سے سمودر میں ہوگا تو یعنی کی اگر مچھلی پکڑنا ہم چاہتے ہیں تو سمودر میں جانا پڑے گا یہاں تو پورا یہ کیا ہے جمین ہے تو سمودر سب سے درچین میں ہوگا اور سب سے درچین میں جو سب سے درچین میں نlevگاہ ہوگا اسی کو ہم مطلب سے پتن کہیں گے یعنی کی یہ آپ کا مطلب سے پتن بھی کراتا ہے اور کوچن جو آپ کے کیرلا میں ہے یہ آپ کا لائگون بندرگاہ ہے لائگون کیا ہوتا کی جمین اندر رکھے دھسی ہوئی ہے ٹھیک ہے جمین اندر رکھے دھسی ہوئی ہے وہیں پہ بندرگاہ بنایا جا ہے ٹھیک ہے یہ انڈیا کا راشت یہ کرن رسک پک ہوگا دیکھے گا یہ ٹرینڈیا یعنی کی جو آپ کا ایئر لائنس کی بات کرتا ہے یہ انڈیا کمپنی ہے یہ انڈیا کا جہاز ایسے رہتا ہے ٹھیک ہے جہاز اگر ہم سیمپل ایک سیمپل بنائے تو جہاز کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ڈائنہ رہتا ہے اور بیچ والا بورڈی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ تین جیسا دیکھ رہا ہے نا یہ ایسے تین جیسا کچھ لکھ رہا ہے تو یعنی کی لاشٹ میں تھیری ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ایئر انڈیا کا راشٹی کرن ہے وہ راشٹ میں تھیری یا نیکی تیریپن میں ہوا تھا اور بھارتی ریل کا راشٹی کرن انیس سو پچاس میں ہوا تھا اگلا کوشن ہے ریواری جو جندارتی ہے وہ کہاں پہ آہ پائی جاتی ہے تو یہ جو آپ کے سنٹرل اور بیسٹ آہ جو انڈیا ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے ادھر کے جو آپ کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پہ ریواری جنداری پائی جاتی ہے جیسے آپ کا یہ ہو گیا پنجاب ہو گیا سندھ پاکستان کا ہو گیا گجرات ہو گیا اور آپ کے راستان ہو گیا تو یہ سب چھتر میں ریواری پائے جاتے ہیں آپ کو راستان یاد رہے گا تو آس پاس کے چھتر بتا دی جگہ تو دیکھئے گا راج کون کرے گا جب جو ساسک ہوتا تھا ایک دوسرے پر اٹیک کرتا تھا تو کہتے تھے نا کہ اب تیری باری ہے یعنی کہ اب تمہیں ختم کریں گے اور تمہارے اوپر راج کریں گے تو اس طرح سے ریواری رے تیری باری ہے اب ٹھیک ہے یعنی کہ تم پہ راج کریں گے ہم ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی کہ ریواری راستان کی جن جاتی ہے کولی کہاں کی جن جاتی ہے دیکھے گا کولی کولی جیسا سینس دے رہا نا اور جس راشت میں سب سے زیادہ کولی پائے جائیں گے کولی یعنی کی بیرات کولی ایک کولی سے تو کتنا مطلب کی مجبور ٹیم ہو جاتا ہے انڈیا لیکن اگر جس راشت میں بہت سارے کولی پائے جائیں گے وہ راشت مہان ہو جائے گا ویسے بھی کولی جو راشت ہے ہمارا بھارت راشت ہے اس کو مہان بنانے میں لگے ہوئے تو یعنی کہ مہارا شٹ کولی جن جاتی پائے جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی گے کون سا اینس کے تکھاہی ایک بھی کہتا ہے کی جو دیس کی جن گھننا ہے وہ یہ اینکار کا ڈائیت بھائی اینکار اس کو کرے گا کتنے بھارت کی جن سکھیا ہے یہ کونٹ کرے گا تو یہ کون انچ splits کرتا ہے two for six iax کیسے کریں گے دیکھیں جن گھن peripher کی ہی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں تو ہم دو پہلے دو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے دو یعنی کی دو پھر آ چال ہو جائے گا یعنی کی ہم تو پہلے دو تھے ہی ہمارے دو ہو گئے تو چار ہو گئے پھر ہمارے دو کے پھر دو ہو جائیں گے تو یعنی کی چھے ہو جائیں گے تو یعنی کی 246 سے یہ انوچھید جو ہے وہ وہ آپ کو کردے سرکار کو دیس کی جنگرنہ کا دائیت میں دیتا ہے آسا کرتے ہیں جتنے بھی کوشن میں نے کر آئے وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اسی طرح سے بنے رہے گا چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنیواد